اگر کوئی بھی ناغرک اس طرح قدم اٹھاتا ہے تو یہ ہمارے نشت بہت دکھت اور بڑا چنتہ کا وشہ ہے نشت روپ سے جو کسان جسے جو ساہوکاروں کے چنگل میں فض گیا تھا جس کے کارن جو ہے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا ہم لوگ اس کی وسترت جانکاری لے کر کے اس پہ جو ہے سک سے سک کاروائی اور چت کاروائی جو ہے نیہ منصار کروائیں گے دیکھیں ہماری سرکار کا جو سب سے اہم بچن ہمارے کسانوں کا رن مافی کا بچن تھا اور مانی مکہ منتری جنہیں پردیش کا نیتیو دل سمالہ پردیش کی کمان سمالی ایک خالی خزانہ جو ہے ہم کو براست نے ملا لیکن ان سب کے باوجود ان سب پرستیتیوں کو پار کرتے ہوئے ہم نے پرتم چرن میں لگ بک بیس لاکھ سے ادھگ کسانوں کا سات ہزار کروڑ روپے سے ادھگ کا جو ہے رن ماف کرنے کا کام کیا ہے پرتم چرن میں ہم نے لگ بک دو لاکھ روپے تک کا جو ان پی اے کھاتا تھا اس کا رن ماف کرنے کا کام کیا جو چالو کھاتا تھا اس میں پچاس ہزار روپے تک کا رن ماف کرنے کا کام کیا اب ہمارے اس رن مافی کے دائرے کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں اور وہ تمام کسان ساتھی جنہوں نے ساکاری بینکوں سے رن لیا ہو چاہے انہوں نے گرامین بینکوں سے رن لیا ہو ان کا پورا دو لاکھ روپے تک کا جو ہے رن ماف کننے کا کام کی کاروائی بھی ہم شکر ہے جو ہے چالو کرنے والے ہیں دیگر ہے آپ نے بات ہے اس بیس لاکھ کا ہو گیا تو بھی پیتیس بچے ہیں نا ہاں جو دوسری چرن ہے اس کی کاروائی جو ہے چل رہی ہے اور لگ بھگ بارہ لاکھ سے ادھگ جو ہے کسانوں کی سوچیوں پہ کام ہو رہا ہے اور شیگر ہی جو ہے ان کسانوں کو بھی رن مکتی کا لاب دے کر کہ ان کو بھی اس کچھ کے دلدت سے باہر نکالنے کا کام ہوا ہے سرکار اسے بیج بیج ماملے آتے رہے ہیں پہلے بھی آئے ہیں کہ ساکھو خوروں سے سودھ خوروں سے وہ بیار کرج لیا جاتا ہے بیار نہیں چکا پاتے ہیں کرجہ نہیں چکا پاتے ہیں تو اس کو لے کر بھی کیا سرکار تو یوجنا بنا رہی ہے کہ اس سے کیسے مکتی دلائی ہے پہ جو کرجہ ان کے اوپر ہے اس سے کس طرح کیسے مکتی دلائی جائے دیکھیں نشت روپ سے سودھ خوروں کے خلاف جو ہے سرکار بہت گمبیر ہیں اور ایسے ویکتیوں کے خلاف جو ہے ہماری سرکار سکھ سے سکھ جو ہے کاروائی کرے گی جو ہمارے کسانوں کو اور ہمارے انداتوں کو جو ہے کئی نہ کئی لوٹنے اور ٹھکنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اشت روپ سے جو ہے گمبیر کاروائی جو ہے کی جائے گی اور اس کے لیے جو بھی اچت نیم قانون ہے اس قانون کو بھی ہم لوگ بنانے کا کام کریں گے دیکھیں بھارت انتہ پارٹی نے پچھلے پندرہ سالوں میں اسی پرکار کا جو ہے کام کیا ہے ان کی راجنیتی جو ہے صرف فوٹوں پہ بینروں سے اور ویڈیاپرن تک ان کی راجنیتی سیمت رہی ہے اور اسی طرح کا کی ان کی سوچ اور ان کی بچار دھر رہی ہے پچھلے پندرہ سالوں میں لگ بگ ایک لمبا سمیہ جو ہے ہمارے پردیش کے کسانوں رانے داتاوں نے جو ہے ان کو یہاں پر سرکار چلانے کا موقع دیا اور ہر بار جو ہے ہمارا جو کسان ساتھی کو ان کو ٹھکا گیا ان کو برحمت کیا گیا ان کا امول یہ ووٹ لے کر سرکار بنائی گئی لیکن سرکار بنانے کے بعد ان سے کی ہوئے جو بھی وعدے اور بچند ہیں ان کو بھلا بھلا دیا گیا انہوں نے انیک اوسر روپر کبھی پچھا ہزار کرجام معافی کی بات انہوں نے کری کبھی پندرہ لاکھ روپے کسان کے خاتے میں ڈان لے کی بات کہی کبھی انہوں نے سوی سے لے کر ڈیکٹر تک کی کرجام معافی کی بات کہی لیکن ایک بھی کسان انہت آتا ہوں سے کی ہوئے وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کی پراتمکتہ میں بھارت انتہ پارٹی کی پراتمکتہ میں نہ پہلے کبھی کسان تھا نہ آج ہے اور نہ ہی کبھی بھوشم ہوگا یہ صرف ہمارے انہت آتا ہمارے کسان ساتھیوں کو صرف ایک ووٹ بینک کے روپ میں کے روپ میں یہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں پردیش میں ہماری سرکار نے ایک احتیاط سے ننے اور فیصلہ لیا ہے جس کے مادھیم سے بیس لاکھ سے ادھگ کسانوں کا رنہ ہماری سرکار نے ماف کیا ہے اور جو کل جو میں نے جو ٹوٹ کیا ہے جو تصویر میں نے جو ہے پردیش کی جنتہ کے ساتھ میں ساجہ کری اس کے پیچھے مقصد جو ہے اس کسان کی جو بھاونہ تھی جو پچھلے پندرہ ورشوں سے بھارتی انتہ پارٹی کی جو کسان مریدوں نیتیوں تھی نیتیاں تھی اس سے جو ہے دکھی اور پریشان تھا اور ایک لگاتا جو ہے کرش کے دلدل میں فسا چلا جاتا اس کے سر پر اس کے ماتھے پر جو ہے کرش کا ایک بوجھ اس کے ماتھے پر تھا ہماری کی اس رن مافی کی یوجنا کے مادن سے جہاں پر ہم نے لگ بگ ایک لاکھ تیریاسی ہجار جو ہے اس کسان کا رن ماف کرنے کا کام کیا اور اس کے سر پر سے اس رن کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا کام کیا اور یہ جو تصویر جہاں پر وہ جو کرش مافی کا جو پرمان پتر اس کو ملا جہاں جس میں مانی مکہ منتری جی کی تصویر لگی اس تصویر پر وہ اس ان پر تلک کر کے ان کی پوجہ کر کے جو ہے وہ اپنی خوشی اور اپنی بھاونہوں کو کرنے کا کام کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ایسے کئی کسان ساتھی ہیں جو کی اس رن مافی کے کے کارن جو ہے کہیں نہ کہیں اس کش کے دلدل سے جو ہے باہر نکالنے کا کام ہماری سرکار نے کرا ہے یہ ہماری جو رن مافی ہے اس رن مافی میں ہم نے پردیش کے ایسے کسان جن کے لیے بینکوں کے دروازے پونڈو روپ سے بند ہو چکے تھے ایسے کسان جن کے لیے پورا سسٹم جو بند ہو چکے تھے اگر ان کو اپنے رن کی آوشکتہ ہوتی تھی اپنے خات بیچ خریدنے کی آوشکتہ ہوتی تھی تو وہ ان کو دوسرے دروازے پر بھٹھنا پڑتا تھا ایسے لگ بھگ دس لاکھ کسانوں کا ہم نے ان کا رن ماف کیا اور ان کو دو ہے دوبارہ سسٹم میں لانے کا کام ہمیں سرکار نے جب کہا تھا پچاس ہاری ماف ہو ہے پھر کمالناتھ جی نے بھی اس میں ہامی بھڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے سر پچاس ہاری ماف کیا اور یہاں ایک ترہ سی ہوا ہے تو کنفیزن نہیں ہے کچھ دیکھیں یہ میں آپ کے چینلوں کے مادم سے یہ جو بھرمکستی بھاتین تپارٹی کے لوگ لگاتار جو ہے میں وہی آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ہم نے جو چکہ یہ جو ہماری رن مافی کی یوجنہ ہے اس کا دائرہ اس کا صوروب بہت بڑا ہے اور اسی لیے اس یوجنہ کا جو ہے چرن بد طریقے سے ہماری سرکار لاغو کر رہی ہے پرثم چرن میں ہم نے وہ کسان ساتھی چاہے انہوں نے راشترکت بینک سے رین لیا ہو چاہے انہوں نے سرکاری بینک کو سے رین لیا ہو چاہے انہوں نے گرامن بینک کو سے رین لیا ہو ان کا جو نپے کھاتا ہے اس اس نپے کھاتے کا دو لاگ تک کا رین ماف کنے کا کام ہماری سرکار نے کرا ہے اور جو چالو کھاتا ہے وہ اس چالو کھاتا اور یہ پہلی سرکار ہیں پہلی z retmarfe کی یوجنہ ہیں جہاں پر سرکار نے ان کسانوں کو بھی سمانتھ کرنے کا کام کیا ہے جو کہ نیامیت روپ سے جو ہے اپنے رین کی ادائیگی کرنے کا کام کرتے ہے تو ایسے پچاس ہزار تک کے جن کا کھاتا تھا ان کا رین ماف کرنے کا کام جو ہے ہماری سرکار نے کرا ہے اور اب جو ہمارے دوسرا چرن ہمارے جو چالو ہونے والا ہے محبت ساکاری بینکوں کا اور گرامین بینکوں کا پورا دو لاکھ تک کا جو ہے رین ماف کرنے کا کام سرکار کرے گی محبت ساکار کرے گی